میاوی سے سیف علی خان کے قلاب اتر پردیش میں یاچکہ دائر ہوئی ہے جان پور ایسی جی ایم کی عدالت میں سیف علی خان کے خلاف عرضی داخل کی گئی ہے سیتہ حرن کو جائز چھہرانے والے بیان پر یہ یاچکہ جو ہے وہ داخل کی گئی ہے فلم آدھی پورس میں راوان کا کردار نبا رہے ہیں سیف نے شوٹ نکا کی نا کٹنے کا دیا تھا حوالہ نا کٹنے کے بدلے سیتہ حرن کو صحیح ٹھہر آیا تھا یاچکہ میں دھارمک بھاونائیں آہت ہونے کی بات اور یہ ہندوستان نے اس کو اٹھایا تھا اس میں مہم بنایا تھا کہ سیف علی خان نے دھارمک بھاونائیں آہت کی ہیں سیتہ حرن کو کس طریقے سے جائز چھہرہ سکتے وہ بھی ہندوستان میں رہتے ہوئے سیف علی خان نے حالا کی مافی مانگی تھی لیکن بات یہی خط نہیں ہو جاتی مافی مانگنا اور ایک طریقے سے یہ سٹنٹ ہے کہ کس طریقے سے اپنے آنے والی فلم کو لوگوں کے بیچ لے کے جایا جا سکے اور اس کی پبلیسٹی کی جا سکے پبلیسٹی سٹنٹ اب نہیں سہے گا ہندوستان اور اس لیے یہ کہہ سکتے زی ہندوستان کی مہم کی ایک کامیابی اور وہی دوسری بڑی خبر آپ کو بتا دیں نارین سنگھ تومر نے بڑا بیان دیا ہے پنجاب کے کسانوں کو گمراہ کیا گیا ہے یہ کہنا ہے ناریندر سنگھ تومر کا گوالیر میں کینٹی کرشی منتری تومر کسانوں سے سوات کے کر رہے تھے سوات کے دوران کہا کہ کسان طاقتور ہوگا تو دیش کا وکاس ہوگا اور ساتھی انہوں نے کہا کہ پنجاب کے کسانوں کو گمراہ کیا گیا ہے اور یہ ناریندر سنگھ تومر کا یہ بیانہ ہے گوالیر میں موجود ہے آج کرشی منتری ناریندر سنگھ تومر جوتی رادیتا سندھیا ہم نے تصویریں بھی آپ کو دکھائی تھی کیا کچھ کہا ناریندر سنگھ تومر نے سنواتے آپ کو جب دیش کے ایک کونے میں پنجاب راجی کے کسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان میں بھرم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو آندولت کرنے کا پریاز کیا جا رہا ہے وہی دوسری طرف آپ سب لوگ ناریندر مودی جی کی سرکار کے دورہ بنائے گئے قانونوں کا سمرتن کرنے کے لیے ریوہ میں ساگر میں گوالیر میں اجین میں سب اس تھانوں پر اکھٹا ہوئے ہیں اس لئے میں آپ سب کا بہت بہت شاہدت کرتا ہوں اور ہمارے سماتے تھے منوہ اور نریلا سے ہمارے سا چھوڑے ہوئے ہیں منوہ اور نریلا میں کیا ستی تھی ابھی یہ قانون میں ویوستہ کی ہے جی دیکھئے ابھی آپ کو دیکھ پا رہے ہیں کہ میرے جو پیچھے جو ہے کلاش ٹوہدری کا باشن چل رہا ہے اور یہ سمیلن جو کسان سمیلن جو بازپار آئیو جیس کرنے کے پلان بنائے تھا اس کے تحقیقے ایک سمیلن ہے اس سمیلن میں کسانوں کے سمرتن میں کرشی بل کے سمرتن میں کسان جو بتا رہے تھے ان کسانوں کو سمبودید کر رہے ہیں کلاش ٹوہدری اور بارس سرکار کے منتری کے طور پر ان کو یہاں پر اپوائنٹ کیا گیا ہے کہ کسانوں کے سمیلن کو سمبودید کریں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کلاش ٹوہدری پروگرام میں بیٹھے ہوئے ڈلی کے پردیش ادکش بھی تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے نکلیں یہاں پر کسان ہیں یہاں بیٹھے ہیں ان کا باشن سن رہے ہیں وہ کسان بیلوں کے بارے میں جو ایک برانتیاں تھی جس طریقے سے کسان بیل کو لے کر کے جو ایک برم پیلایا جا رہا تھا کہ یہ کسانوں کے ہتھ میں نہیں ہے اس بیل کو لے کر کے ابھی جو ہے پورا باشن ہے وہ اس میں دیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کے ہتھ میں ہو سکتا ہے ایک منتری جا کر کے سمجھ آئے چونکہ منتری خود جو بیل ڈراغٹ ہو رہا تھا منتری کی ایم بومی کا ہوتی ہے تو خود تھے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے برم پیلا رہے ہیں اور کسان آندولن کو جس طریقے سے کوئی ہائی جے کرنے کوشش کی جارہی ہے جی منوہر کس طرح سے بھارتی جندہ پارٹی اپنی بات یہاں کسانوں کے بیچ رکھتی ہے کس طرح سے پورے کسان وہاں جمعہ ہیں بی جے پی کے کارے کرتا ہے یا جو اسطانی ہے کسان ہیں الگ الگ راجیوں سے وہ بھی وہاں پہنچیں جی بلکل دیکھیں میں گازی پور بورڈا پہ سک موجود ہوں اور لگاتار یہ لگاتار دن بر یہی ہم دکھانے کوشش کریں کہ کس طرح سے جو سمیتی کے گتھن کا سجاب کوٹ نے دیا یعنی سپریم کوٹ نے دیا اور کس طرح سے الگ الگ جگہوں پہ کسانوں کی چوپال بی جے پی چلا رہی ہے اور یہاں پہ کسانوں کر رہی ہے ان تمام باتوں کو لے کر بلکل الگ ہے بہت سارے کسانیں ان سے بات کرتے ہیں بھاج پاکسان چوپال کر رہی ہے بڑے بڑے نیتا میدان میں اترے ہوئے لگتا ہے کوئی سمدھان نکلے گا سمدھان تو یہاں نکلے گا جہاں ہم بیٹھے ہیں چوپال پہ تو نکلے نا جہاں یہ پھر ہیں بیہار بنگال اور اولی سامنے مدھے پردیش دلی یو پی ہر جگہ کسانوں کی چوپال لگا رہی ہے سرکار لگتا ہے کچھ ہوگا کچھ نہیں ہوگا اگر ان پر کانون پر اتنا بھروسط تھا یہ لانا تھا تو یہ چوپالے کانون لانے سے پہلے بھی لگایا جاتی تھی مگر انہوں نے نہیں لگائی جو ان کی سب سے بڑی بھول تھی اب تو یہ جس گاؤں میں جائیں گے وہاں پر انہیں سننے ہی پڑے گی سننے ہی پڑے گی سننے ہی پڑے گی کسان جو ہے جاگروپ کے بہت زیادہ آج سائن ابھی بہت جاگروپ ہو گیا ہے ہاں جی اور ہر پردیش سے ہر جگہ سے کسان نکل چکا ہے یہاں آنے کے لیے ڈلی آنے کے لیے نکل چکا ہے جگہ جگہ راستے میں روکا جا رہا ہے مگر وہ پھر بھی دوسرے راستے بدل بدل کے یہاں آ رہے ہیں یعنی کہ کسان راستے بدل کے آ رہے ہیں لیکن کسان رکنے والے نہیں ہیں دیکھیں مام یہاں آپ کو لیک چلتی ہوں یہاں پر لنگر ہے ہکا ہے کسان سارے بزر کسان یہاں پر موجود ہیں اور دیکھیں یہی بھاو ہے گازی پور بارڈر کا کیونکہ چھ مہینے کی ایک سال کی تیاری کے ساتھ پورے کسان یہاں پر موجود ہیں یہی جگہ ہے یہاں پہ لنگر بنتا ہے یہاں پہ کھانا بنتا ہے یہاں پہ چائے بنتی ہے یہاں پہ پورے دن ویوستہ لگی رہتی ہے سیوہ میں تمام کسان لگے رہتے ہیں اور دیکھیں کہ بہت سارے کسان یہاں پر موجود ہیں کئی دنوں سے ہم لگاتار ان سے چرچہ کریں کیونکہ 21 دن سے ان کے آندولن میں ہم بھی شامل ہیں اور ہم بھی لگاتار ان کی coverage کر رہے ہیں تاہو آپ بتائیے کہ سامدھان بھاجبہ کی کسان چوپال سے نکلے گا اتنے راجیوں میں کسان چوپال ہو رہی ہے اور بڑے بڑے نیتا میدان میں اُترے ہوئے ہیں مجھے تو لگتا نہیں یہ کسان حل نکال دیں گے کسان تو جو ہے ایک ساتھ ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے کسان بن گئے یا تو آمنہ سامنا کروایا جائے ان کا آپس میں سے سمواد ہوں گے جو انہوں کے تو جو ہے ہو سکے وہ ان کا کھل کے پتہ لگ جائے گا کہ کسان ہی ہے یا کوئی اور ہی بیٹھے ہوئے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے دلال کھڑے کر رکھے ہم وہاں پر جو اصلی کسان ہے وہ بورڈروں پر لیٹا ہوا ہے آج چوپال لگانے سے پہلے جب یہ ایم ایس پی لاغو کیا تھا اس سمیچ چوپال لگاتے یا اس کے بعد لگاتے یہ تو آپ دا کو افسر میں بدل دیا ہے انہوں نے انہوں نے پورا سسٹم یہ تو یہ سبسیڈی دی کسانوں کے لئے تو انہوں نے 20 لاکھ کی سبسیڈی دی ایک کروڑ کے پوشٹر لگوائے پرچار میں لگائے مگر یہ کانون جب لے کے آئے تو انہوں نے پرچار کیوں نہیں کیا ٹی وی میں کورانہ تو رہے گھوس جاتا ٹی وی میں پرچار کرتے سرکار کے منتری لگاتار کہہ رہے ہیں کہ کانون کسانوں کے ہیت میں ہیں کسانوں کو ٹھیک سے سمجھایا نہیں جا رہا ہے اس کانون میں کیا ہے اسی لئے سرکار نے چوپال لگانے کی سوچی ہے تاکہ سمجھائے کہ کانون ہیت میں کسانوں سے یہ بات نہیں کر رہا ہے کسانوں سے آ کے بات کریں کیوں نہیں کر رہا ہیں ان کے من میں خوٹ ہے یہ یہ غلط ہے کسان غلط نہیں ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بپکشی ہیں یہ بپکشی نہیں ہے یہ کسان ہے آ کے بات کریں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسان تو اصل کسان یہی موجود ہے یو پی گیٹ پر گازی پور بارڈر پر سنگو بارڈر پر اگر بات کرنی ہے تو یہاں اگر کسانوں سے بات کریں کہیں دوسری جگہ چوپال لگانی کی ضرورت نہیں یہاں پہ بہت سارے کسانیں ان سے بات چیت کرنی کوشش کرتے ہیں بابا آپ بتائیے جو چوپال لگا رہی ہے باج باج جگہ جگہ لگتا اس چوپال سے فائدہ نکلے گا کسانوں سے سمباد ہوگا تو سیدھے بات یہاں تک بھی پہنچے گی یہاں ہم بیٹھے ہیں سمباد ہم سے کرنا چاہیے جو گھر سویا پڑا اسے جگہ کے پوچھو گے کہ تجھے نہیں تو کیوں سو رہا آرے سوتوں کو جگہ کے پوچھ رہے جو موڑے پہ کھڑا گھر کے قدر باجے پہ اسے پیچھے کو دھکے لے اور اُلٹے پاؤں گاؤں میں جا رہے پوچھنے جب گیدر کی موت آتی ہے نا تو وہ اسے گاؤں میں کو بھاگتا ہے آج سرکار کا یہ وہ ہے کہ اپنی کائل ہی مٹانے کے لیے گاموں گاموں جا رہا ہے گاموں میں بھی تو ہماری بھائی بیٹھے ہیں ہم بھی تو انہی کے بھائی ہی بیٹھے ہیں ایسا تو یہ ان سے کوئی ہماری دوسمنی ہے انہاں اپنا گھٹا ناپا سب کو دکھائی دے رہا دیکھیں مہدی جی یہ کہتے ہیں جھولا ڈنڈا لے کے نکل پڑا ہوں میں فقیر ہوں اور وہ دوستی اتنے بڑے امیر آدمی سے دوستی ایک فقیر کی کسان کو چوتیا بنانے والی بات پاگل بنانے والی بات ہیں جی یہ ساری یہ ہے ایسا بھائی بات کرنے کے لیے آئے تھے ادھکار لے لے کے لیے آئے تھے ہمیں روڈوں پٹک دیا وہ ککشی آ رہے ہیں کھلکتا جا رہے ہیں یہاں کسا رہا اور کے درپے آ چکا ہے بات کرنے کے لیے آ چکا ہے بہت بڑی خبر آ رہی ہے جو کیابنیٹ کی بیٹھک ہوئی ہے ان میں ایک ایسا فیصلہ لیا گیا ہے جسے مودی سرکار جسے یہ سرکار کہہ رہی ہے کہ کسانوں کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے خبر آپ کو میں بتاتی ہوں کسان آندولن میں مودی جی نے جو مودی جی کی کیابنیٹ جو بڑا فیصلہ لیا وہ یہ کہ ساٹھ لاکھ ٹن چینی کی نریات کو کیابنیٹ نے ہری جھنڈی دکھا دی ہے اور یہ نریات سے قریب 3500 کڑور کی سبسیڈی کسانوں کے خاتے میں جائے گی 5,361 کڑور روپے کی کسانوں کے خاتے میں اسی ہفتے جائیں گے مطلب آپ سمجھیں کہ 5,361 کڑور روپے اسی ہفتے کسانوں کے خاتے میں بھیجے جائیں گے اور قریب 3500 قریب 3500 کڑور کی سبسیڈی کسانوں کو ملے گی ہرشہ دیکھیں اتنی بڑی خبر آ رہی ہے اس کا ساکھ مطلب ہے کیا کسان آندولن کو اس طرح کے فائدے سے اثر پڑے گا ہرشہ پلیز بتائیں جی ملکل دیکھیں میں یہ سیدھا کسانوں سے پوچھتے ہیں بہت بڑی خبر آئی ہے اس وقت کی کہ 60 لاکھ ٹن چینی کے نریات کو کیابنٹ کی ہری جنڈی مل گئی ہے 3500 کروڑ کی سبسیڈی کسانوں کی خاتے میں جائے گی 3500 کروڑ کی سبسیڈی کسانوں کی خاتے میں جائے گی نریات ہم سے کہتو رہے تھے یہاں پہ کی ہمارے گناہ خریدے نہیں ہیں چینی ویلوں میں پریشانی ہے ہمارا بقایا مل نہیں رہا نریات کا منافع نہیں مل رہا یہ تمام سمسیاد اکھائی تھی آپ نے اور جب کیابنٹ میں 60 لاکھ چند تھی چینی کے نریات کو منظوری مل گئی ہری جنڈی مل گئی ہے تو اس کا منافع تو کسان کی خاتے میں جب ہمارے اکاؤنٹوں میں چلی جائے گی یہ تو بولتے ہیں ہمارے چودے دن کا بھی بولا تھا انہوں نے یوکی سرکار نے کہ جی آپ کے چودے دن میں کرنے کا مل جائے گا لیکن اب جب انہوں نے خبر دی ہے ابھی ہمارے اکاؤنٹوں تک پہنچنے میں سال پر لگ جائے میڈم میں تاج میل آپ کو دے دوں گا یہ ایک اپتے کے اندر مال لوگے ایسی سرکار ہے پھرے بھی یہ جھوٹ بولتے ہیں اتنی سرمائی نہیں رہے لیکن مجھے لگتا ہے سرکار نے اگر اتنا بڑا کوئی فیصلہ لیا ہے کہ اتنی بڑی خبر آ رہی ہے تو لگتا نہیں یقین کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت سرکار ایسے بھیکائے گی تو ہے نہیں کس چیز کا ساٹھ لاک ٹن چینی کے نریاد کو کیابنٹ میں ہری جھنڈی مل گئی ہے اور نریاد سے ملنے والے آئے میں کسانوں کو بھی فائدہ ہوگا 3500 کروڑ کی سبسیڈی کسانوں کے کھاتے میں جائے گا ہمیں کیوں فائدہ ہوگا چینی دھر یہ میلوالوں کے چینی تو ملوالکوں کی بکری ہماری تھوڑی بکری ہے ہمارے گننے کا تو پیمنٹ نہیں گننے سے تو چینی بنتی ہو گننہ تو سیدھے کسانی دے رہا ہے نا ہم منافع تو کسان کو ہی ملے گا ہمارا تو ریٹ ہے پانچ سال میں کوئی پیسہ بڑھایا انہوں نے ریٹ کا پانچ سال میں گننے کا ریٹ نہیں بڑھایا جو چینی بکری ہے وہ تو ملوالکوں کی بکری ہے ہماری تھوڑی بکری ہے لیکن پانچ ہزار تین سو ساٹھ کروڑ روپے سیدھے کسانوں کے خاتے میں اس ہفتے جائیں گے یہ سرکار نے اعلان کیا ہے نہیں نہیں یہ بہکام ہے یہ بہکام ہے یہ پیسہ جائے گا جو نریات کر رہا ہے وہ تو مل مالک تو کریں گے کسان تھوڑی کر رہا ہے یہ نریات نہ کر رہا ہے نریات کر رہا ہے مل مالک ملوالوں کو جو ایسما ہے ان کا اسی کو ہی تو دیئے انہیں انہیں پرمیسن کسان کا کہاں ہے یہ نریات نہ کریں لیکن نریات سے لیکن نریات سے جو ملنے والا فائدہ ہوگا وہ تو سیدھے کسانوں پاری کو ملے گا پاری کو ملے گا پاری کو ملے گا وہ کسان کو کیوں ملے گا وہ تو جن کی چیننی بکری ہے انہیں فائدہ ملے گا ہمارا ریٹ تو تیہ ہے ہمیں تو ریٹ بھی نہیں مل رہا ایک ایک سال کا بقایا آیا ہمارا جو ایک سال پہلے جو گنہ ڈالا ہے اس کا آج تک نہیں پیمنٹ کر آئی انہوں نے تو ہاں سب سیڈی کا یہ سب دھونگ ہے یہ سب جو ہے خبر پوڑانے کے لیے کہ کسان کو یہ فائدہ ہو گیا یہ کا فائدہ ہو گا کسان کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا یہ تو مل مالکوں کو فائدہ ہو گا جن کی چھننی جائے گی پانچ سال سے گنہے کا بہت بڑھنا بھول گیم ہوتی جی ارے پچی روپے سال کے حساب سے سواسور پہ بڑھا دے ہو آج ہی آج ہی بڑھا دو کسان کو فائدہ ہو جائے گا گول گول گھما کے دیش کو بھی بے کو بنا رہے ہیں یہاں پہ کسانوں کہنا ہے کہ چینی مل مالکوں کو فائدہ ہو گا کسانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا سر میں آپ سے ایک سوال لینا چاہتی ہوں جو کیابنٹ میں آج ہری جنڈی ملی ہے ساٹ لاکھ ٹرم چینی کے نریاٹ کیابنٹ میں ہری جنڈی ملی ہے کہا جارہے جو نریاٹ سے جو آئے ہوگی اس سے کسانوں کو سیدھا فائدہ ملے گا کسانوں کو تو پیمنٹ ملے گا ملا تو فائدہ تو جتنے بھی دیوک پتی جتنے بھی یہ سگر میل کے مالک ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے انہی کو ہر بار لاکھوں کروڑوں کا جو سبسیڈی ملتی ہے انہی کو ملتی ہے کسان کو تو ویسے کو ویسے ہی ہے اس کو تو پیمنٹ ہویا تو پیمنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ جو ہمارا پیمنٹ ہے وہ ایک دو دو سال کا رکا پڑا ہے تو ہو سکتا ہے جو کسان کے میل مالک ہیں یہ ان کی جو نریاٹ سے سبسیڈی سے پیسے ملا اس سے کچھ کسانوں کو پیمنٹ کر دیں تو یعنی کہ آندولن کے بیچ اس طرح کی جو خبر آئی ہے وہ کس لیے آئی ہے وہ کیا لگتا ہے یہ سب آفواہ اڑانے کے لیے ہوا بنانے کے لیے کہ موڈی نے یہ کر دیا کسانوں کے لیے یہ کر دیا اس سے ہمارا کچھ نہیں بھلا ہونے والا ہمارا تو جو ریٹ جو پچھلی سال کا ریٹ ہے جو پچھلی سال ہم نے ڈالا کرنا اسی کا ہی بھاہو نہ ملا ہمیں تو اس چینی سے ہمیں کیا یہ تو کیول گمراہ پبلک کے لیے پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کسانوں کو جنتہ میں یہ دکھا رہے ہیں کہ کسان جو ہے گلت مانگ کر رہا ہے وہ یہ چیز کرنے کے لیے اس طریقے کے وہ مینیجمنٹ مینیجمنٹ کر رہے ہیں لیکن اب جنتہ سمجھ چکی ہے جنتہ ہمارے بیچ میں آ رہی ہے ہمیں سیوگ کر رہی ہے ان کی بات کا کوئی فرق نہیں پڑا یہ جھوٹے ہیں اور جھوٹ بول کے ہی انہوں نے آج تک راج کر رہا ہے تو نیہا میں آپ کی طرف جانا چاہوں گی چلا پر ہے آپ نے جب بریکنگ پڑی تھی اس کے بعد میں نے ریاکشن لیا اور آپ نے دیکھا کسانوں نے کیا کہا کہ یہ صرف جملے بات جی ہے سب گمراہ کرنے کوشش کی جاری ہے آندولن پر اثر میں سرکار بات نہیں کر دی ہے یہ صرف اور صرف بہکایا جا رہا ہے کسانوں کو کیونکہ فائدہ تو اس جو یہ فیصلہ آیا اس سے فائدہ تو کیول اور کیول ملے گا چینی مالکوں کو چینی میل مالکوں کو ملے گا اس سے کسانوں کو فائدہ نہیں ملے گا نیہا اوہر ٹو یو آپ کی طرف کیا اپ ڈیٹ ہے نیہا جی ہرشہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے خود کرشی منتری کا بیان آ رہا ہے نارین سنگھ تومر نے بہت بڑا بیان دیا ہے میں بیان سیدھے پڑھتی ہوں سبدوشہ پڑھتی ہوں کہ کوئی غلط نہ ہو کرشی منتری نارین سنگھ تومر کا بہت بڑا بیان کسانوں کے مدے پر سیاست کرنے والوں کو چیتابنی انہوں نے دی ہے سرکار کسانوں سے صرف جھکا کر بات کرنے کو تیار ہے کسانوں کو بہت کانے والوں کو سبق سکھائیں گے تومر نے کہا ہے ساجش کھڑنے والوں کو سبق سکھائیں گے پنسی لوگ مل کر ایس آمدولن کو دورپیوک کر کے کسانوں کے کندے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتے ہیں اور وہ موڈی سرکار کو جھکانے کا ایک اصفل پیارنے کا سپنا دیکھ رہے لیکن میں اس حفظت پر ایسے تمام سارے تکتوں سے کہنا چاہتا ہوں نرینر موڈی جی کا ندرت بھارت یہ جنتا پانٹی کی سرکار یہ کسانوں کے سامنے چونین گھنٹے سر جھکا کر چرچہ کرنے کو تیار ہے لیکن کوئی بھی اگر گلت رادے سے نرینر موڈی جی چھبی کو دھومل کرے گا تو یا سرکار جواب دینے کو بھی تیار ہے یا سننے کے لیے بھی لوگوں کو اپنا مارس بنا کے رکھنا چاہیے دیکھیں وستار سے باتشت کرنے کے لیے ہمیں اصد آریا ہے وہ بتائیں گے کہ اس بیان کا پربھاو کیا ہوگا اور اثر کیا ہوگا آریا آواز پہنچ رہی ہے وستار سے بتائیں کہ اس بیان کا کیا اثر ہوگا میری آواز آپ تک پہنچ رہی آریا تو بتائیں کہ نرین سکتومر نے جس طریقے سے صاف صاف چتاب نہیں دیا اس کا کیا اثر ہے ہرشا جی بلکل دیکھیں میں اسی تیاری آریا نرین سکتومر نے کہا ہے وہ کسانوں سے ہی لے لیتی ہوگی کہ کسان یہاں پر جی نہیں آپ کی آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے گازی پور بارڈر میں کسانوں سے ریاکشن لے لیتا ہے جو نرین سکتومر نے کہا نرین سکتومر نے گولیر میں کہا کہ ہم کسانوں سے سر جھکا کر بات کرنے کو تیار ہے کسانوں کو جو بہکا رہے ہیں جو ساجش کر رہے ہیں ان کو ہم کو سبق سکھانا بھی آتا ہے کون کر رہا ساجش یہ بتاؤ وہ کہتے ہیں وپس ساجش کر رہا میں کہتے ہیں وپس کو کسانوں نے ہٹا دیا انہوں نے کام نہیں کیا کسانوں کا اس لئے اس کو ہٹا دیا آپ کو ستہ میں لے کر آئے کسان کسان آج آپ سے ایم ایس پی مانگ رہا تین بل مانگ رہا وہ آپ کیوں نہیں دے رہے کیوں آپ نے انتیس دن لگا دیئے جنتہ تو آپ کی ہے نا یہ بوڑس تو آپ کو دیا ہے نا تو آپ وپس پہ وپس تمہیں کہتا ہے تم وپس کو کہتے ہو لیکن کسان کا ڈنگرو بنا دیا تم لوگوں نے جو کی گلت بات ہے اور رہی بات اس میں کسان ساری چیز سمجھ چکا ہے مودی جی میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اب بھی آپ جلدی سے جلدی اس کا سمادھان کر دیں کیا کہیں گے جو تو عمر جی کہنے کہنے ہم کسانوں سے سر جھکا کے بات کرنے کو تیار ہیں سرکار اتنی ونمر ہو رہی ہے بتائی گوالیر سے خود کہنے کمال ہے کیسے مانجھا ہے یہاں اکیس دیر ہو گئی انہوں کے دور پر بارتا بھی لگاتا رہا ہوں رہی ہے کولتا سر جھکاں گے اور وہ ان سے کیا بار ہم بات کرنے کے لئے سرکار پڑے ہم سرکار ڈال دے اب سر دکھا کی بات کرنا چاہتے ہیں کون کو مرا کرنا جا جو سرکار پڑے کھولے ہم پڑے جانے ہم مر رہے چودہ آدم مر گئے ہم کو بیکار آئے یہ سرکار ڈالے گئے کسی نے ڈالے کہاں نہیں بارتا کرنے ہم کم نہیں گئے بارتا کرنے چون نہیں تو مرسا مانے بیب کو مرانے چھے بار کی وارتا ہوئی اور چھے بار کی وارتا میں پیشی منتری نے تمام باتیں کسان نیتاؤں کی سنی ہے لگا تھا ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی قانون ان کے حط میں ہے یا جو کسان جاننا چاہتے سمجھنا چاہتے لیکن پھر بھی چھے بار کی وارترا وفل رہی بلکل سرکار کو ڈورتا ڈورتا ہم 200 کلومیٹر 200 کلومیٹر آج یہاں پڑے ڈلی میں 21 دن ہو گئی مجھے میرے بچے بھی اور بھی سب کسانوں کے بچے ہوں گے تو تومر صاحب کو یہاں تو دکھائی نہیں دے رہا وہاں جا کے ڈوروین میں ہمیں دیکھ رہے ہیں یا آئے یا ہمارے پرتی ندینیوں سے بات کریں ڈلی میں آئے ڈلی میں ہمارے ملابہ بلائے وہاں جائے ہیں وہاں پہنچھے ہیں کسان وہ سمجھا رہے ہیں ہم انہیں سمجھا رہے ہیں ہمارے پرتی ندین بھائی سمجھ تو تمہاری اونچی ہو رہی جو نیچے کوئی نہ آتی اب نیچے کو آ رہی ہے کچھ کہہ رہے ہیں سر جھکا کے کرنگے تو بھائی سر جھکا کے کروگے تو پرتی ندین ہمارے کو بلاو بارتہ کرو تین کانون باپیس لو ایم ایس بی پہ کانون بناو ہم بھائیہ اپنے گھر کو جام ہے دیکھیں نیہا یہاں پر کسانوں نے سیدھا یہی کہا ہے کہ کوئی وپکشی دل کوئی راج نیتک دل کوئی کسانوں کو نہیں برگلا رہا ہے کوئی بھرمیت نہیں کر رہا ہے کوئی ساجش نہیں کر رہا ہے یہ کسان کا خود کا ویویک ہے کسان خود کرشی کانون کو سمجھتا ہے اور اسی لئے اپنے حق کی مانگ کے لئے خود آندولن کر رہا ہے نیہا یہاں سے تو جو ریاکشنز آئے وہ اپنے سیدھے سنیں وہاں چلا بورڈر پر کیا ریاکشنز مل رہا ہے نیہا دیکھیں دیکھیں ہرشا آپ نے سیدھے ہمیں بتایا ہے کہ جو کرشی منتری ہے نرین تومر ان کا جو بیان آیا ہے وہ انہوں نے جو کہا ہے اس بیان پر وہاں کے کسانوں کا کیا ریاکشن ہے میں یہاں کے کسانوں کو آپ سے جوڑتی ہوں ہمارے درشکوں سے جوڑتی ہوں کہ ان کا کیا ریاکشن ہے کیا کہنا ہوگا آپ لوگوں کا کیا کہنا ہوگا آپ لوگوں کا اب کرشی منتری کہہ رہے ہیں ہم سر جھکا کے بات کرنے کے لیے تیار ہے یہ جھونٹ بولتی ہے سرکار یہ کوئی سنیں جھکاتی ہے یہ صرف سڑے انتر بناتی ہے نہیں انہوں نے تو انہوں نے تو وہ بھی کہہ دیا کہ ہم چیتابنی دیتے جو کسانوں کو بھرمیت کر رہے ہیں آپ لوگوں کو کوئی بھرم میں ڈال رہا ہے کوئی آپ لوگ کو غلط سوچنا دے رہا ہے میڈم آپ ہم لوگ کسانی ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ بھرم میں کون ڈال لے گا ہم لوگ کسان آدمی ہیں لیکن آپ کے پاس خود کرشی منتری اف سر جھکا کے آنا چاہتے ہیں بات کرنے کے تو آئے نا افتر بھلا آئے بات کریں وہ آنا نہیں چاہتے ہیں دلی کتنی دور ہے آئے بات کریں کوئی بیریگیٹنگ لگا دی ان کے آنے کے لیے آئے تو سہی بات کریں تو سہی مطلب آگے کرشی منتری کہہ رہے ہیں کہ ہم سر جھکا کے بات کرنے کے لئے تیار ہے تو آپ اس کو پوزیٹیو طریقے سے لیں گے ہمارے راستی آدھے جی کو بلائیں پردیس آدھے جی کو ہمارے جو بھوک پر بیٹھے ہوئے چار دن سے ان کو بلائیں بیٹھے ان کو بلائیں بات کریں بات کریں ہم لوگ تھوڑی منہ کر رہے ہیں بات کرنے کے لئے ہم لوگ بات تو کریں جھگنے کی بات تو کہتے ہیں کہا ہے کہ سر جھکا کے میں بات کرنے ٹی بی تک ہی رہیں گے ٹی بی تک جھکا لیں گے یہاں نہیں آئیں گے وہ یا بیریگیٹنگ کھولیں ہم لوگ جائیں ان سے بات کرنے کے لئے مگر کھولے منچ پہ آگے بات کریں کسانوں سے دیکھیں صاف یہاں پہ یہاں پہ صاف آپ جیسے کسانوں کے رکھ کو دیکھ رہے کہ انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ اگر کرشی منتری کو سچ میں یہاں پہ ہم سے بات کرنے آنا ہے وہ چاہتے ہیں ہم سے سر جھکا کے بات کریں تو وہ یہاں آئے ان کے لئے کوئی دروازہ بند نہیں ہے وہ کھولے آئے یہاں ہمارے جسے بات کریں ہم بھی بات کرنے کے لئے تیار ہے کیا کہنا ہے سر جھکا کے بات کرنے کے لئے تیار ہے تو سر جھکا کے بات کرنے کے لئے تیار ہے تو کسانوں کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے سب کے لئے سب آئے اور جو ہماری مانگ ہے وہ ہماری مانگ کو پورا کر ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ویسے لوگوں کو بھی چیتابنی دینا چاہتے ہے جو کسانوں کو برمت کر رہے ہے کسانوں کو کسان یا برمت کسان ہے جہاں سب سچت کسان ہیں سب پڑھے لگے کسان ہیں یہ ان کی دماغ کا قیلہ ہے کہ کسانوں کو برمت کیا رہا ہے کسان لگتار آندولن میں دن پہ دن جو جگہ جگہ بورڈر میں فسو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آئیں ان کے اس آندولن میں سہیوگ کریں حالان کہ ان کو جگہ جگہ روکا جا رہا ہے اور یہ ان کے لئے ایک بڑی سمسیہ ہے کیونکہ ان کے پاس لوگ نہیں پہنچ پا رہے اس کو لگتار مانگے اور یہ اس مانگ کو لے کے بھی یہاں پہ بیریکیٹ لگایا جا رہا اور پورے طریقے سے واہان اور یاتیات ویوسطہ کو بھی روکا جائے گا حالان کی کرشی منتری کے اس بیان کو لوگ پوزیٹیو ضرور لے رہے لیکن یہاں کے کسانوں کا صاف کہنا ہے کہ ٹی وی میں دکھنے سے اچھا کہ وہ یہاں آ جائے اور یہاں آ کر کسانوں سے بات کرے موسلمان کے نام اویسی ممتا گھما سان بنگال کی چنانوی لڑائی پٹوارے پر آئی جنہ کا جیہاد حائیجان کا راشتوات دیکھے راشتوات آٹھ بچ کے ستا منو نٹ پر میرے ساتھ صرف موسیقی 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 جی بلکل دیکھئے لگا تھا یہی بات جو چلا بوڈر سے آ رہی ہے وہی بات یہاں گازی پور بوڈر پر نکل کیا رہی ہے یہاں تک کہ کسان بہت گستے میں ہے کہ آخر کار سرکار یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ کوئی ان کو بھرمت کر رہا ہے کوئی ان کو برگلا رہا ہے جبکہ شروع سے کسانوں نے ان آندولن میں کسی کو بھی اندر نہیں آنے دیا کسی کو بھی اندولن میں گھسنے نہیں دیا یہاں تک یہ انشور کیا تھا کہ یہاں پہ کوئی وپکشی دل اپنے راج نیتک اپنے سیاست کو چمکانے کے لیے نہ پہنچے کیونکہ کسان شروع سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ اندولن ہمارا ہے ہم اسے ہائیجیک نہیں کرنے دیں گے کسی بھی پارٹی کو جب آپ لوگ شروع سے یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر آخر کار آج پریشی منتری یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ کسانوں کو بھڑکانے والوں کو سیدھی چتاب نہیں دیتا ہوں ساجش کام نہیں کرے گی اس کا دماغ چل گا اس کا دماغ چل گا بھی دماغ پھیل بھی ہوئے گا اس کا اسے کسان تو دکھائی دینا رہا اسے ساجش دکھائی دے رہی ہیں ہر چیز میں ساجش ہیں ان کے لیے وہ جو کرتے ہیں ساجش انہوں نے آج ہی ساجش کیا کری ہے ہیڈ لائن بنانے کے لیے کہ ہم نے تنیریات کھول دیا چیننی کا یہ ساجش نا یہ تو گمراہ کرنے والی بات ہے نا تو یہ تو ساجش انہوں نے جنم سے کری ہیں اور وہ ہی نے دکھائی دے کسان نہیں دکھائی دی رہا کسان نہیں دکھائی دی رہا جو ہے گھر چھوڑ کے بیٹھا اور ساجس دکھائی دی رہی ہے کسی کا جھنڈہ بتائی ہو کسی پارٹی کا ہے کسی پارٹی کا نیتہ بتائی ہو ہم بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کسان آدول میں کوئی سی کوئی انٹر نہیں کرنے دی اسے سپنا آ رہا ہے اور پکڑ آ رہا ہے پھر اگر وہ کوئی سمرتن کر رہا ہے ہمیں آ کے بینا اپنا جھنڈہ دنڈہ آ کے تو کون سا گناہ کر رہا کیا یہ نہیں کرتے تھے سمرتن بی جے پی والے بھی آ کے چوری چوری بھی سمرتن کر رہے ہیں ہمیں جو ہمارے چھیتر کے ہیں جن پہ دباہ ہوئے ہمارا وہ ہمیں سمرتن نہیں کر رہے ہیں وہ کھانے کو بھی دے رہے ہیں ہمیں جو کھانے کو تو بی جے پی والے سمرتن نہیں کر رہے کیا یہ اپنا بوٹ ڈلوالے اپنے ایم پیوں کا جو بی جے پی کے ایم پی ہیں ان کا بہت ڈلوالے کتنے ایم پی کسان کے سمرتن میں جھوٹ بول رہے ہیں ساجیس کس چیز کی ساجیس ہے آپ کو دکھائی دے رہا آپ تو گھوم رہی ہو ان کی ایلائیو ہے اسے پکڑ لے جو ساجیس کرتا ہے دنگا کرتا ہے اس کو پکڑ لے اور لوگ کے پاس بھی جاتی ہو گازیپور بارڈر میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو ہر طرف گازیپور میں الگ لگ جگہوں پر کسان بیٹھے نظر آئیں گے اور دیکھیں یہ تصویر اس لیے بھی ضروری ہے گازیپور بارڈر کی تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ یہاں پر کیول اور کیول کسان موجود ہے جو کسان شروع سے کہہ رہا ہے کہ لنگر ہمارا ہے لوگ ہمارے ہیں اور جگہ جگہ راجیوں سے جو الگ لگ کسان پہنچے یہ کسان بھائی بھی ہمارے ہیں کسان والا جو اورگنائزیشن سے ان کے جھنڈے ہیں خود کی ٹوپی ہے یہاں پہ کوئی راجنیتک دل شامل نہیں ہے کرشی منتری گوالیر سے کہہ رہے کہ ہم کسانوں سے سر جھکا کر بات کرنے کو تیار ہیں لیکن اتنی ونمرتہ سے وہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سمادھان باقی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے جو ہم سے ابھی تک نمتہ کوئی بات کری ہی نہیں ہے کسانوں کے ساتھ کوئی سمادھان ابھی تک نہیں ہوا ایسا ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسان یہاں پر بلکہ سمرتن کر رہے ہیں پورے دیس بھر سے کسان آ کر ہمارے منتری جی کو دھنیواز دے رہے گی یہ کسانوں کے حد کے بل ہیں کسان کو آجادی دینے والے بل ہیں کسان کو اپنی فصل بونے سے پہلے اس کو ریٹ تے کرنے والے بل ہیں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگ کسان پہلے لمبے سمیں سے کرتا ہے کہ ہمیں کب بچھولیاں سے موقتی ملے گی اور کب ہم اپنے منچائی اسطان پر منچائی ریٹ کے اوپر ہماری فصل کو بیچ سکیں گے تو یہی چیز اس بلو کے مادیم سے کی گئی ہے اور سوامی ناتن آئیو کی شیفارش کی بات کرتے تھے کہ کب لاغو ہوگی سوامی ناتن آئیو کی شیفارش کے اندر یہی ساری جو آئیس بلو کے اندر ہے وہی ہے سفر میں ہو یا پھر گھر پر اب ہر خبر ہوگی آپ کی ہتھیلی پر ایپ سٹور پر جائیں اور ڈاؤنلوڈ کریں یہ ہندوستان ہے پانچ بھاشاؤں میں چنیں اپنی پسند کی بھاشا زہندوستان کے لائیو ٹی وی پر کیجئے کلک اور دیش دنیا کی ہر خبر پر رکھئے چوبیس گھنٹے اپنی نظر